احمدہو و نسمی علی رسولہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے حق تعالیٰ شانہو پانچ طرح سے اس کا اکرام و عزاز فرماتا ہے ایک یہ کہ اس پر سے حزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے عمال نام دائیں حاج میں دیے جائیں گے جن کا حال صورت الحاقہ میں مفصل مذہبور ہے کہ جن لوگوں کے نام عمال دہن حاج میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھنیں گے اور چوتھے یہ کہ پلسیرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے پانچوے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پندرہ طریقے سے عذاب ہوتا ہے پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے نکلنے کے بعد دنیا کے پانچ تو یہ ہیں اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی دوسرے یہ کہ صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا عجر ہٹا دیا جاتا ہے چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پانچوے یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا ہے اور موت کے وقت تین عذاب یہ ہیں اول زلت سے مرتا ہے دوسرے بھوکا مرتا ہے تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے اگر سمندر بھی پیلے تو پیاس نہیں بجھتی قبر کے تین عذاب یہ ہیں اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسمیاں ایک دوسرے میں گش جاتی ہے دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شک لکا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز زائے کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکننے تک مارے جائیں اور زہر کی نماز زائے کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جائیں اور پھر عصر کی نماز زائے کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جائیں جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھش جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب دھتا رہے گا اور قبر سے نکننے کے بعد تین عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے گا دوسرے حق تعالی شانہوں کا اس پر غصہ ہوگا تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ کل میزان چودہ ہوئی ممکن ہے کہ پندرہ ہوا بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں یہ بھی ہیں کہ اس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پہلی سطر اور اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے دوسری سطر اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص تیسری سطر جیسا کہ تُو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تُو اللہ کی رحمت سے معیوس ہے بائی 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 بہی یہ حدیث شریف پوری اگرچہ عام خطوب حدیث میں مجھے نہیں ملی لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائیب بہت سی روایات سے ہوتی ہے جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آ رہی ہیں اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو کچھ مذکور ہے اور آئندہ آ رہا ہے وہ سب اس پیل کی سزا ہے اس کے مستقی کے سزا ہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی رشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر وانیشرت بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا کہ اللہ تعالی شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے شرک کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دیں گے اس آیت شریفہ اور اس جیسی آیات اور احادیث کی بنا پر اگر معاف فرما دیں تو زہے قسمت موسیقی 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 جاوید بھائی ماشاءاللہ ایک کرسی رکھتے ہیں مائک بھی وہ سیٹ کرتے ہیں وہ جو پہ گئے ہیں ان کا میسیج آیا تھا انشاءاللہ ابھی پہنچ جائیں گے تو ان کی غیر حاضری میں کون مائک اور کرسی رکھتا ہے مجھے نہیں مانگا لیکن جو بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے ہماری دعا یہ ہے ہوتی ہے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر خوشی رکھتے ہیں بیان کے لیے جو پرسی رکھتا ہے جو بیان کے لیے پرسی اور مائک حسن بھائی شاید آپ نے رکھی ہو رکھتا ہے جو بیان کے لیے پرسی اور مائک دعا ہے کرے خدا جنت میں درجے اس کے فائد دعا ہے خدا کرے جنت میں درجے اس کے فائد فائد تو سمجھتے ہیں یعنی بلند فائد کا معنی ہوتا ہے بلند اونچے بارحال گفتگو کس موضوع پر کرنی ہے وہ کل گدشتہ کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان کو معلوم لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں اور ذکر کرنی ہے جن میں سے ایک دو بات کا تعلق کل گدشتہ جو مضمون میں نے چھیڑا تھا اس سے ہے کل گدشتہ میں نے یہ ذکر کیا تھا جو لوگ کل نہیں تھے ان کو پتا چل جائے اس لئے درہ میں اشارہ کر دوں کل گدشتہ میں نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہماری مجزد میں پچھلے تین چار جو جنازے ہوئے اس میں ایک بہت اچھی چیز دیکھنے میں آئی کہ جو میں پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں لیکن اب ماشاءاللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی اسی طرح جاری رکھے اور تمام مسلیوں کو مقتدیوں کو اللہ تعالیٰ دارین میں اس کا سلہ اور بدلہ نصیب فرمائے وہ یہ کہ جب بھی جنازہ ہو چاہے ہماری مجزد میں ہو چاہے کہیں اور ہو اگر اعلان یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوگی تو پھر آدمی اگر وہ نماز ایسی ہے کہ جس کے بعد شریعت میں سنت مؤکدہ رکھی ہے تو سنت مؤکدہ کو پڑھ لیں اب دیکھئے وہ جو بھی نماز ہوگی تو سنت مؤکدہ دو سے زائر تو ہے نہیں فرض نماز سے پہلے تو چار رکھ سنت مؤکدہ ہے اور وہ بھی احناف کے یہاں شوافے کی آنی احناف کے یہاں ہے دیکھئے چار رکھت کہاں ہے نمبر ایک زہر سے پہلے زہر سے پہلے جو میں اور آپ سنت پڑھتے ہیں وہ چار رکھت سنت مؤکدہ ہے اب یہ بات ذرا یاد رکھو کہ ہم جس امام کے مسلک پر چلتے ہیں تو ان کی رائے بعض مسائل میں کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرے امام یا ایمہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور جس جگہ پر میں اور آپ رہ رہے ہیں اسے لندن کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے اور لندن کے اندر گجراتی ماں کے آریب بھائی کے پچھرنگی واسے کیوئی چھے پچھرنگی اگر تو صدیق بھائی آپڑا گامہ بھی اٹھتے تھے پیلا لازکول ماں تک اکھلا ہو رہا سرگام ماں تک اکھلا ہو رہا بارڈولی ماں تک اکھلا بھو رہا دممن ماں تک اکھلا دھو رہا تو بارحال اس طرح کی بات ہوتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اب کیا ہے مکس کومیونٹی ہو گئی خاص طور سے نائنٹی ٹو میں جو ایک حادثہ پیش آیا یا آپ اس کو کسی اور انداز سے بیان کرے اس کے بعد اسے ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پر دوسرے بیچارے مسلمان گجراتی ماں کے چھوٹا چھویا رہتا ہوتا تو جو الگ خلق رہتے تھے وہ سب ہمارے گاؤں کی طرف آگئے اور ان کی ایک الگ بستی ہو گئی تو جیسے وہاں بستی ہے اور اب تو ایسا ہی ہے میں جب انڈیا گیا ٹو ٹھاوزن سکسٹین میں ہنیب بھائی تو ہمارے ایک بڑے میاں سے انتقال ہو گیا اللہ تعالی مرہوم کو غریب کے رحمت کرے میں نے کہے مول صاحب پاسہ انڈیا آوے نے تو ہاتھے کا آئی ڈی لینے آو جو کہ تمہیں لاجپن ناست ہاں فاروق بھائی ہاں آج تو ماشاءاللہ ہمارے فاروق بھائی بھی ہے فاروق بھائی کئی ہے اس لئے بولدوں کے جینا ہاں تو بارحال یہ بیچارے آنا چاہتے ہیں لیکن جوب پر ہوتے ہیں شاپ پر ہوتے ہیں سوری تو شاپ پر ہوتے ہیں اور ویسے وہ شاپ میں جوب بھی کرتے ہیں ہاں یہ بھی ہے کہ شاپ بھی ہے اور جوب بھی ہے اور خوف بھی ہے تو بارحال کیا کہہ آہ جزا کر لہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ڈی لے کر آئی ہوئی کہ کیا بھائی آپڑا باپ دادا میں گھر چھے جمین چھے اپڑا یہ پیدا تھیا بھائی دیکھے یہ بات کھری پڑا جے آپڑے لاشپرنا اصل ریبیسی چھے بدہ انہاں کرتا ہوا دھارے تو بڑھتی آوا رکھے تو ابھی تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کوئی نیا موڈل دیکھے تو کہ بھائی تم کہاں سے آئے یہاں رہتے ہو کہاں کہ تم کئی سالوں سے یہاں نہیں ہے ہو اور کئی سالوں کے بعد آؤگے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھیں کہ موٹا کانتھی آئے بھائی ہاں تو ہم نے تو فاروق بھائی دھورا کارا بندے موٹا کہے اچھے دھورا دکھے چاچا کانتھی آئے بھائی تو اس مرتبہ فاروق علی بھائی مراد دو فاروق ہے دو بوڈی گارڈ ایک سیدھے ہارت ایک اٹھے ہارت تو بارہار کیا ہے کہ یہاں ایسی بستی ہے اب ہماری مرزید میں بھی الگ الگ فکر پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ایک تو ہماری جو فکر ہے ہم جس ایمان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں ہمیں اسی بھی عمل کرنا ہے ہم اپنی مزید میں بھی کوئی نیا عمل کسی کو کرتا دیکھے تو دیکھا دیکھی شروع مت کرو اس کی تحقیق کرو جاننے والے سے چاہے وہ کام میں اور آپ اپنی مزید میں دیکھیں تب بھی تحقیق کرنا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کو ہم نے کرتے ہوئے وہ کام دیکھا وہ صحیح کر رہا ہے اپنے امام کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے چودری ساتھ لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ عمل اس طرح کرنا نہیں ہے اسی طرح جب حج میں جاؤ گا تو حج کے اندر بھی اس کا خاص خیال رکھو کوئی بھی عمل حج میں کسی کی دیکھا دیکھی مت کیجئے اس لیے کہ وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کر رہا ہاں ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ بھئی یہ فنہ علم ہے یا فنہ صاحب ہے جو جانکار ہے اور وہ گر گیا چھوڑی سے تو دین کا علم رکھنے والے ہیں اور پھر آپ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ ویسی دیکھا دیکھی پھر عمل نہیں کرنا چاہے میں اپنی مسجد کے آپ کو مثال جمعہ کے روز مان لو کہ خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کے روز کیا ہو رہا ہے کہ خطیب خطبے کے لیے چلا گیا کہ ہر امام کے پاس اپنے دلائل ہے اور یہ اختلاف اور الگ الگ رائے کیوں ہیں تو فقیح النفس سابق شیخ الحدیث ام المدارس دعول دیوبن حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ مجھے اور آپ کو بار رہا سمجھا چکے ہے نا یہ حضرت کا ٹوپک ہوتا تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایسا کھین تو بھئی اسماعیل چچا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب جمعہ کے دن امام سمجھو کہ وہاں تک پہنچ گیا بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے بلکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گیا تو حضور کا ارشاد ہے کہ اذا خرج الامام لا صلاة ولا کلام او کما قال علیہ الصلاة والسلام اور بیان کرنے والے کا نام ہے عبد السلام ہے تو برہر اذا خرج الامام لا صلاة ولا کلام ہمارے امام نے اس حدیث کو لیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے کہ اب جا رہا ہے خطبے کے لیے تو اب نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ بات چیت کرنا یہ دونوں عمل اب درست نہیں نہ نماز پڑھنی ہے نہ بات چیت اور نماز تو آدمی کونسی پڑھے گا فرض تو ظاہری بات ہے کہ وہ بات میں پڑھنا ہے تو وہ یا تو سنت موقع دارے گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے یا پھر یہ کہ مرزید میں اسی وقت آیا تو دہیت المرزید جو ہے وہ پڑھے گا تو یہ حدیث ہے کہ جب امام خطبے کے لیے اٹھ جائے اپنی جگہ سے نکل پڑے تو اب نہ نماز پڑھ ہو جانسی بھی نماز تو وہ نماز نہیں پڑھ نہیں اور نہ بات چیت کر نہیں بلکہ علماء نے یہاں تک کتابوں میں لکھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ کوئی بات چیت کر رہا ہو تو اسے منع کرنے کے لیے بات نہیں کرنے اسے بھی زبان سے نہیں رکھنا ہے کہ بھئی تو بات چیت ہاں ایک بندہ ہے جس کو شریعت نے حق دیا اور وہ کون ہے امام خطیب ہے اس کو حق ہے کہ وہ اگر دیکھے تو وہ ٹوک سکتا دیکھے ہر فیلد میں کچھ اسپیشیالیٹی ہوتی کچھ رخصت ہوتی سمجھ آئے کہ بھئی ٹرافک لائٹ پہ میں اور آپ کھڑے ہیں ریڈ ہے لال لائٹ ہے تو سب روک جاتے ہیں کہ بھئی لال ہے اگر نکل جائیں گے تو لال ہو جائے گی لیکن ہم لوگ بہت خوش ہی جو ہمارا راستہ ہوتا ہے دیکھ دیکھا اور پھر بھی تسلیم ہوئی تو چونکہ صدیق بھائی بھینی کاب ڈرائیور ہے تو یہ سب جانتا ہے یا حسن بھائی ہے تو وہ جانتا ہیں تو وہ پوچھیں کہ مجھے بھائی چونکہ ایک بھائی نے مجھے بتایا تھا نورانی بھائی کہ ایک دن میں ساب جانتا رہا تھا تو میں رہا بھائی مجھے صاحب مجھے جتھو مجھے چھتا جانتا چاہ جانتا چودری صاحب تحقیق بلکل آلہ درجے کی کہ آپ ویسے بھی چلے جائے تو جو ہیں وہ کوئی بات نہیں تو لوگ ویسے بھی چلے جاتے ہیں جن کو پتا ہے تو وہ لال لائپ پہ نہیں رکھتے ان کو پتا ہے کہ بھائی لال میں بھی ہماری حری رہی لال جو ہیں وہ نہیں ہوگی تو بارحال پولیس گزر سکتی ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ گزر سکتا ہے گزر سکتا ہے نا ہاں تو یہ ہر فیلڈ میں جو ہیں وہ ہوتا ہے تو اسی ہاں انڈیڈنس جزاکاللہ وہ جو ہیں گزر سکتی ہے فائر بریگیڈ ہیں تو وہ جو ہیں گزر سکتی ہے ویسے گزرنے کو آپ بھی گزر سکتے ہیں لیکن آئے کے جو ہو تو وہ اور اللہ مالک تو آپ اور اللہ مالک تو بارحال یہاں امام کو اجازت کیا یاد رکھے ہوگی کہ امام کو اجازت ہے امام دیکھ رہا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے کچھ ادھر ادھر ہے ایسا ویسا ہے تو امام روکنا چاہے تو روک سکتا ہے بلکہ امام کو یہ بھی اجازت ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا امام نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا بلکہ امام دوران خطبہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس وقت بھی ٹوک سکتا ہے اور یہ خود حدیث میں موجود ہے یہ خود حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل مروی ہے میں ابھی اس تفسین میں نہیں جاتا ورنہ بات اور لمبی ہو جائے بس صرف اتنا یاد رہا تو امام جو ہیں وہ یہ کر سکتا ہے لیکن مقتدی جو ہیں کوئی بات بھی کر رہا ہو تو دوسرے کو زبان سے منع نہیں کرے گا کیوں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب امام نکل جائے تو اب نہ صلات ہے نہ کلام ہے نہ نماز پڑھنا ہے اور نہ بات چیز جو ہیں وہ کرنے ہیں لیکن دوسرے امام کے نزلی شوافے کے نزلی مسجد میں جب بھی آدمی آئے چاہے خطبہ ہو رہا ہے خطبہ جاری ہو رہا ہے تو حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آؤ یعنی جمعہ کے دن اگر خطبہ بھی ہو رہا ہے تو آکے پہلے دو رکعت تحیت المسجد کو رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے بعض عرب کو یا بعض شوافے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خطبے کے وقت بھی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں میں نے ہمارے امیر صاحب مرہوم کو دیکھا تھا اللہ مرہوم کو غریب کے رحمت کرے ویسے تو وہ جلدی آتے تھے لگے ہو جاتا ہے انسانیں کبھی دیری ہو جاتے ہیں تو وہ خطبے میں میں نے دیکھا آیا اور وہ فوراں آ کر انہوں نے کیا کیا کال پانٹ دیا ہے نماز میں وہ شروع کر دی چونکہ ان کی یہاں ہے اور ان کے پانس بھی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں واقعہ پیش آیا تھا ایک صحابی کے ساتھ لیکن اس تفصیل میں بھی میں ابھی نہیں جانا بس اشارہ کرتا کہ انہوں وہ ذرا لیٹ آئے دیر سے آئے اور آ کر انہوں نے نماز جو ہیں وہ پڑھئے تو ان کے معنی دلائی لیکن وہ جواب آتے ہیں لیکن ہمیں بہرحال اپنے امام کے مسئلت پر عمل کرنا ہے اس لیے بھئی دیکھا دیکھیں ایسا مت کیجئے کبھی کہ خدبہ ہو رہا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کبھی اللہ نہ کرے چلو ایسا ہو گیا ہمیں بھی دیری ہو گئے جمعہ کی نماز میں اور ابھی ہماری تحیت المزد باقی ہے ہم داخل ہوئے اور اس لیے شروع کر دی کہ بھئی امام صاحب نے دیکھا تھا فنا بندے کو فنا دی اور انہوں نے اس کو منع نہیں کیا تھا بھئی کیوں منع کرے وہ اپنے امام کے مسئلت کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے وہ عمل جو ہے وہ صحیح کر رہا تھا تو وہ اپنے اعتبار سے صحیح ہے تو ہم اس کو کیسے منع کریں گے اس لیے یہ یاد رکھو کبھی دیکھا دیکھیں عمل مت کیا کرو ہم اپنے گاؤں میں ہماری مزدید ہوتی ہے سب ایک خیال کے لوگ ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ عمل جو ہیں وہ کس طرح کرنا ہے لیکن یہاں جو ہیں وہ دیکھ لیا گا ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بڑا ضروری ہے یاد رکھنے کا یہ بڑا اہم ہے یہ اس سے بھی اہم ہے جو ابھی میں نے بیان کیا اس سے زیادہ ہوں اس صورت میں تو اگر چلو مان لو کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور وہ ہنفی المسلق ہے امام صاحب جو ہیں وہ ممبر پر چلے گئے ہیں اور آنے کے بعد اس نے نماز شروع کر دی پڑ لی چلو اس نے اس طرح عمل نہیں کرنا چاہیے تھا صدیق بھائے لیکن کر لیا تو ہو جائے گی نماز اس کی جمعہ بھی ہو گئی یہ نماز بھی ہو گئی لیکن یہ جو ابھی میں آپ کو عمل بتلانے جا رہا ہوں وہ سیرے سے ہوگا ہی نہیں اس لئے یہ یاد رکھتے وہ کیا امام کون بن سکتا ہے فرض نماز میں امام کون بن سکتا ہے اب امام کون بن سکتا ہے نورانی بھائے وہ دو طرح کے امام ایک تو کیزنو روڈ والے یا مدینہ مسجد والے یا ہمارے قریب میں راوت کونر ہے والینڈا روڈ ہے ترکیش مسجد ہے جو بھی مسجد ہے وہ کسی کو باقاعدہ امام متعین کرے تو اس کے لئے تو کچھ اور شرائف ہے کہ وہ سب دیکھی جائے گی لیکن یہ امام کس کو بنایا جائے یہ میں بات کر رہا ہوں ٹیمپراری امام کہ بھئی کبھی جماعت سے میری اور آپ کی نماز چھوٹ گئی کبھی جماعت سے میری اور آپ کی نماز چھوٹ گئی اب امام ہم کس کو بنائیں گے اگر ہم نماز جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ کوئی آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے دیکھیں امام دو طرح سے بنایا جاتا ہے نمبر ایک کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی چار پانچ آدمی دیر سے آیا چار پانچ آدمی دیر سے آئے اور جماعت سے نماز ہو چکی تھی اب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی چلو نماز کسی کو امام بنا لو کوئی آگے ہو جائے تو وہ کسی ایک کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو تم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہا ہے تو یہ تو ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ابھی نماز شروع کرنے والے ہیں اس سے پہلے امام بنانے کا مسئلہ ہے اور امام جو ہیں وہ بنا دیا کسی کو یہ بھی صحیح ہے نمبر دو کوئی آدمی فرض نماز مسجد میں ہو گئی اس کے بعد آیا ہے اور ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز میں مجبول ہے یا ایک سے زائد بندے کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے اب میں آ کر شامل ہو جاؤں تو دوسری صورت کہ جماعت کی شکلتی اور جماعت کی شکلت میں کتنے آدمی ہو تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے کم از کم ارے جواب دو یار اس کا جواب ہے دو تو ہاں وہ دو بندے ہیں یہاں یہ بھی آگا ہے عربی زبان میں قائدہ ہے کہ بھئی جماعت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے تو جماعت کا اطلاق عام طور پر تین آدمی پر ہوتا ہے یہ حفظ ان کی آج جو ہیں تھوڑا بہت پڑھے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ شروع میں عربی گرامر جو سکھائے جاتے ہیں درجہ علمیت میں تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے حفظ ان کی آج آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ بھئی جماعت کا اطلاق کس پر ہوگا تو کہتے ہیں کہ تین آدمی ہونے چاہتے ہیں یہ ہیں عام طور پر تائدہ چودری صاحب لیکن کبھی کبھی دو پر بھی جماعت کا اطلاق ہو جاتا ہے سمجھایا کبھی کبھی دو پر بھی جماعت کا اطلاق ہو جاتا ہے اب ایک اور مسئلہ یہاں نکلے گا جو میرے ذہن میں نہیں تھا یہ بات نکلی تو اللہ نے ڈالا یاد آیا وہ اب سنے ہو وہ بھی سننے کا ہے جواں کی نماز اور عید کی نماز یہ دو ایسی نماز ہے کہ اس کے لیے من جملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ ہے کہ جماعت شرط سمجھایا میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جواں کی نماز اگر میں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایدین کی نماز میں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اور بھی شرائط ہے لیکن اس میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ بندہ اکیلا ہو تو وہ جماع نہیں پڑھ سکتا ہے آدمی اکیلا ہو اید کی نماز رہ گئی ایدین کی اب وہ اید نہیں پڑھ سکتا ہے اب آپ میرے پیچھے ہی پڑھ جائیں اور کہیں کہ مولا صاحب چلو نہیں پڑھ سکتا تو وہاں نکلی لی چھے تو جرا بتا ہوتا جاؤ کہ بھئی کوئی وقت اہو تھے جیو کہ آپ نے ہوئی ریاں آنکھ نہیں کھولی اے ایدنی نماز تھے کہ ایدنو دیو ستو تو ہوئے آپ نے ہوں کرو ابھی آپ نے یہ کہا کہ بھئی اکیلا آدمی جماع نہیں پڑھ سکتا اکیلا آدمی جو ہیں وہ ایدین کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور مان لو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا لیکن سمجھنے کے لیے علم کے لیے کہ بھئی ایسا ہو جاؤے تو کیا کرے تو علماء نے ایک بڑے علم گزرے ہیں بڑے شخص گزرے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کسی کی ایدین کی نماز رہ جائے اور ایدین کے اندر جماعت شرط ہے اور وہ اکیلا ہے وہ بندہ اچھا نماز کب تک اید کی پڑھنا ہے وہ بھی وقت متعین ہے یعنی کہ آرام تھی سورج جہے تھے ماتھا پر آوی یہ انہیں پچھی اٹھے فارغ بھائی کہ وہ درہا پسی رجا مہلی انہیں درہا انہیں انکھائی تو اب کیا کر ابراہیم نخی والا عمل اب نہیں چلے گا اس لیے کہ ایدین کی نماز کا وقت بھی متعین ہے دیکھیں شریعت نے ہر نماز کے اوقات متعین کی ہے اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رشاد فرمائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَسْوَلَا تَكَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اَسْوَلَا تَكَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اے مومنوں اے ایمان والوں میں نے تمہارے لئے نمازوں کے اوقات تے کر دیئے ہیں متعین کر دیئے ہیں ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے جو نماز وقت میں ادا ہوتی ہے وہ ادا کہلاتی ہے اور جو وقت نکل جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ قضاء کہلاتی ہے تو ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے رہنا اگر میں اور آپ ابھی فجر کی نماز پڑھ لے کے چلو سب جمع ہیں فجر میں کیوں آنا ہے فجر کی نماز ابھی پڑھ کے چلے جائے تو ہر آدمی کہیں گا کہ نماز نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ وقت نہیں آیا تو اس لیے بھئی نمازوں کے اوقات متعین ہیں تو عیدین کی نماز کے اوقات میں متعین ہیں اور اوقات دو طرح سے متعین ہیں ایک جائز وقت ہے اور ایک افضل وقت ہے سمجھایا یہ بھی یاد رکھو افضل بھائی کہ ایک جائز وقت ہے اور ایک افضل وقت ایدین میں بھی یہ قطع ہی نہیں کرنے اس لیے بھائی مسجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ ایدین کی نماز کا وقت متعین کرے تو امام مسجد سے پوچھیں اس سے مشورہ کر اور اس میں مشورہ کرنے میں کوئی یہ تھوڑی آدمی نیچہ ہو جائے ابھی ہمارے یہاں لاس فزدے کو یا اس سے پہلے شاید وہ بیان ہوا ہمارے گھاؤں سے وہ مہمان آئے تھے تو میری ان سے بات ہوئی کہ بھائی بیان رکھنا ہے تو میں نے فاروق بھائی بھام کو میسیج کیا چونکہ وہ صدر ہے چیرمن ہے تو میں نے کہاں کہ فاروق بھائی یہ بیان جو ہیں وہ کریں گے فنا علی میں یہ ہے وہ ہے تاکہ میں ان کو کر دوں اس لیے کہ اس میں انتظامی عمور سے بھی میں بھی کہہ دوں ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے پاس اور خبر آئی کہ فنا علی کا بیان رکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو آدمی جو ہیں تے کر لے تو میں نے ان کو بتایا میسیج کر کے تاکہ ان کے علموں میں بھی آ جائے تو بھائی انتظامی عمور امام کو یہ کرے گا اس میں تو وہ کمیٹی کو بتائے گا کمیٹی کو چاہیے کہ کوئی دینی مسئلہ ہے تو امام مجزید سے پوچھے لیکن ہمارے یہاں عام ذہن ہے کمیٹی والوں کا اور مجزید کے ذمہ داروں کا کہ انتظامی عمور تو وہ اپنے ہاتھ میں لہتے ہی لہتے ہیں بلکہ دینی عمور میں بھی وہ سمجھتے ہیں اور خاص طور سے امام مجزید سے پوچھنے میں تو شان گھٹتے ہیں ہاں کوئی باہر سے عالم آیا ہوگا تو پوچھیں لیکن امام مجزید سے نہیں پوچھیں گے اس میں شان گھٹتے ہیں تو بھائی کیا ہوا مجزید کے اندر دو کام ہیں ایک دینی عمور وہ ایمہ سے متعلق ہے انتظامی عمور وہ کمیٹی سے متعلق ہے امام کو بھی چاہیے کہ انتظامی عمور میں دخل نہ دے اور ان کو چاہیے کہ بھائی وہ دینی عمور ہے تو اس میں مشورہ کرے ہر ایک جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے آدمی کام کرے میں یہ ہر جگہ کی بات کرنا یہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا کہ دینی عمور میں بھی ہم مشورہ نہیں کرتے یہ جو کمیٹی مسجد کی بنائی جاتی ہے یہ صرف مسجد کے ظاہری عمور کو دیکھنے اور سنبھالنے کے لئے دینی عمور کے لئے نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی عالمی دین اندر موجود ہو کمیٹی کے اندر تو وہ الگ بات ہے اور عالمی دین میں بھی پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی مسئلے سے واقف ہے یا نہیں ہر عالم بھی ہر مسئلے سے واقف نہیں ہوتا اس لئے کہ عالم بن جانا کافی نہیں ہے مسلسل مطالعہ کرنا کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے ورنہ آدمی خالی عالم بن گیا اور کتابیں نہیں پڑھتا تو موٹے موٹے مسائل ہی نہیں آتا اس کے لئے کتابیں پڑھنی پڑھتا مطالعہ کرنا پڑھتا اسی لئے جب ایک تعلیب علم چودری صاحب عالم بنتا ہے تو اس کو جو سند دی جاتی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اساتیزہ کی جو سگنیچر ہوتی ہے جو دستخط ہوتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے سال یہ ہمارے پانس پڑھا ہے اور یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ آگے وہ مطالعہ پر موازبت رکھے گا مطالعہ کرتا رہے گا کتابیں دیکھتا رہے گا کتابیں پڑھتا رہے گا تو ہمیں امید ہے کہ یہ کام کرسکے کہ ہم اتنا اتمنان ظاہر کرتے ہیں کہ اب وہ اتنا فرق کر سکتا ہے کہ کیا حق ہے کیا نہیں ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو مطالعہ ضروری ہے اس کو کتابیں پڑھتے رہنا ضروری ہے اس کے یاد رکھو کہ صرف عالم ہونا بھی کافی نہیں ہے کتابیں نہیں پڑھتا عالم ہے کوئی اور فیلو میں چلا گیا بیڈنیس کر رہا ہے کچھ اور جوب جو ہیں کر رہا ہے اب کتابوں سے واسطہ نہیں ہے تو آپ اسے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل کا جواب دے دے ہو سکتا ہے کہ نہ دے سمجھ آئے کہ نہیں ہاں تو اس لیے بھئی پوچھو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ بھئی جو ہیں پوچھ لو صحابہ اے کرام سوالات کیا کرتے تھے نبی سے تو اس میں مل کے کام کرنا ہے پوچھ کر جو ہیں وہ کام کرنا ہے اور جس کا جو کام ہے اس کو وہ اپنا کام کرنا ہے تو بارہل میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی دیکھنا ہے تو دیکھئے دو عید ہے سال دو تہوار امار اس میں ایک جائز وقت ہے اور ایک افضل وقت اور افضل بہی مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ اس پر عمل رہا ہے ہمیشہ عمل رہا ہے اس پر جائز وقت کون سا ایدین کا وہ یاد رکھے ایدین کا جائز وقت ہے کہ فجر کا وقت ختم ہوا اور ختم ہونے کے بعد میں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت وقت مکروح ہوتا ہے نا اسی لئے آدمی فوراں جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوا تو اسراق 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 وہ نہیں پڑتا بلکہ کچھ دیر کیا کرتا وہ انتظار کرتا اتنی دیر انتظار کرنا زیادہ سے زیادہ کہتا ہیں بیس منٹ درمیانی درجہ دس میں اور آپ کو اور مجھے جلدی ہے کبھی پانچ منٹ کافی سمجھ سنرائز سیون پوٹی سکس لکھا ہے نا تو پانچ منٹ اس میں ایڈ کل کتنے بن جائیں گے سیون فیفٹی ون تو اس پہ بھی اگر کسی نے پڑھ لیا ٹھیک کوئی کہ میں زیادہ احتیار کروں سات منٹ نو منٹ ڈس منٹ آقی مرضی لیکن کم سے کم پانچ منٹ وہ رکھ نہ پانچ منٹ کے بعد ایدین کا وقت شروع ہو جائے دونوں اید اور یہ ختم ہوگا کب تک جہاں زہر کا وقت شروع ہوتا ہے جس کو نصف نہار یا ہماری گول چال میں غروب آفت کہتے اے زوال آفت کہتے غروب نہیں زوال کہ جب سورج کہا آجائے سر کے اوپر جو ہے وہ آجائے یہاں سورج فاروخ بھائی مطلع صاف نہیں ہوتا سر پہ نہیں آتا تو چاند لوگوں کے سر پہ چڑے جاتا چاند کا مسئلہ اس نے بگاڑ رکھا ہے سورج نے فاروخ بھائی چاند کا مسئلہ بگاڑ رکھا ہے اور کچھ لوگ چاند کے مسئلے میں بولنے گئے تو ان کی جوگ کا سورج گروہ ہو گیا ہے ان کا کیا ہے سورج وہ جو ہے وہ غروب ہو گیا اور چاند نکلا ہی نہیں وہ جو ہیں وہ وہ ہی رہا تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وقت یاد رکھ اشراع کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ایدین کا وقت شروع ہوا اور جہاں سے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اتنے ذرائع ہے اسمائی چچا لیکن پہلے تار ہوتا تھا کچھ اور دیل سے خبر آتی تھی اگنیز اگن کس روج سڈک بھائی منہ پتا نے یاد کہ گام ما وہ موڑے چاند جوہ نکلتا نہیں دیکھا اترہ بھی پڑھنے آئے وقت بھی ہوتا نہیں ہمڑے خبر آئے ہمڑے خبر آئے ہمڑے خبر آئے تو آخری رات انتظار میں گزر لیکن گاؤں میں ایک جماعت ایسی ہوتی تھی یا ایک بندہ کہلے اس کی دعا ہوتی تھی کہ آج چاند نہ سارا گاؤں دعا کرتا تھا کہ چاند کی خبر آ جائے لیکن نورانی بھائی ایک آدمی نہیں کرتا تھا وہ کون تھا ٹیلر ٹیلر نہیں باربر نہیں ٹیلر کپڑے سینے وار کیوں اندھا دھون کپڑے لیتا ہے ہی ایت پہ ہمار یہاں تو سب سلات ہے چال خوصد ہو جاتا ہے حریف بھائی اب 29 کو نیبو لیم کے ڈیف لے وہ سوچتا ہے فاروق بھائی اللہ کرے کہ چھان نہ ہو کیوں اس کو سب دینا ہوتا ہے اس لئے کپڑے جو اقل من ہوتے تھے پہلے ہی دے دیتے تھے چھلے کوئی وقت انڈیا پاکستان نے ہاتھے کر لہا بورڈر بھی نہیں رہا دے کوئی وقت تو انڈیا بڑا تو یوں بولتے تھے ہمارے یہ اس سے بڑا ہو گیا تو بارحال چانج کی خبر دیر سے آتی تھی اور زہر کا وقت شروع ہو گیا اب بھی ات کی نماز پڑھنا مگر کب کل پڑھنا آئندہ کل پڑھنا اور آئندہ کل بھی فجر کے بار نہیں پڑھنا فجر سے پہلے نہیں پڑھنا وہی وقت جو اس کا وقت ہے سمجھ آئندہ ہر نماز کا وقت متعین ہے اور نماز کے اوقات کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ محدثین اپنی کتاب کو شروع کرتے تو بڑا اہم ہوتا ہے کہ کون محدث کہاں سے شروع کرتا ہے کوئی کتاب ایمان سے کتاب وحیو سے شروع کرتا ہے کوئی کتاب تہارہ سے شروع کرتا ہے کوئی کتاب سننہ سے جیسے ابن ماجہ نے کیا شروع کرتا ہے ایک الگ انداز ہے ابن ماجہ کا اور ایک الگ انداز ہے امام مالک جو چار بڑے ایم ہے اس دوسرے نمبر کے تو موعتتہ امام مالک یہ وہ کتاب ہے جو بخاری شریف سے بھی پہلے لکھ جس کو سیحہ ستہ کہا جاتا ہے وہ تھی ہی نہیں اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئے وہ کون سی ہے موعتتہ امام مالک میرے پاس سے ارحمد اللہ اگر آپ کو زیارت کا موقع ملے دیکھ لینا تو وہ جہاں کہ نماز کے اوقات کیوں اسلام میں ایمان کے بعد سب سے موقع پہ تو دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایدوں میں فرق اید الفطر کی نماز آقا جلدی پڑھتا جیسے ہی اشراع کا وقت شروع ہوا کہ اید الفطر کی نماز پڑھ لیا یہ اید اید از اید اید از کی نماز یہ اید جیسے اشراع کا وقت شروع ہوا کیا کرتے پڑھ لیتے پھر میں کہہ رہا ہوں میں نے غلط بول دیا اید از جس کو بقرائی کہتے تو آپ جیسے ہی اشراع کا وقت شروع ہوا فورا پڑھ دیتے کیوں قربانی کریں اور قربانی میں افضل کیا اپنے حادثے کریں تو قربانی کریں اس لئے اب اس ملک میں ہم اپنے گھر میں نہیں کر سکتے لوگ سلوٹر ہاؤس جاتے ہیں تو بھائی مسجد والوں کو چاہیے کہ جلدی نماز رکھے پہلی دوسری دو جماعت ہو رہی تو تاکہ جس کو جانا ہے وہ جلدی جا سکے تو نماز کا ٹائم جلدی رکھو بقرائی کے موقع دوسرا فرق عید الفطر کے اندر نماز عید کے لیے کچھ کھا کر آنا مستحب کہ کچھ کھا کر آؤ مرانی بھائی اور کھا کر بھی کیا میٹھی چیز کہ یا تو کھجور کھا کر آؤ یا پھر کوئی شیری نہیں کھا کر آؤ میٹھی چیز لیکن جس کو شگر خائے ہے وہ کچھ اور کھا کر آؤ یہ بھی بول دوں آپ کہ بھائی وہ دیکھ لے کہ شگر اس کی کیسے ہے سمجھ آیا کہ آج تک 29 یا 30 دن کچھ نہ کھانا یہ اللہ کا حکم تھا آج ہے کہ کھا کر آؤ گویا کچھ دیو سے بھی اس طرح کی حالت بنا کر مت آؤ کہ ہم نے کچھ نہیں کھا تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل روزہ تھا آج بھی ویسی کہ ہوتے نہیں اس لئے آج کچھ کھا کر آؤ اس لئے ہماری مذہر میں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اور ہونا چاہئے کہ کیا لے کے کھڑے ہوتے خجور ہے نا وہ کھڑے ہوتے تاکہ کوئی گھر سے کھا کر نہ آئے تو وہ کہ حضور لیجیے خجور تو بارحال وہ دی جاتی تھی اچھا ہے یہ کہ وہ کھا کر آئے تو ایک تو کھا کر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یاد اید ازہا کے موقع پر کچھ نہ مہمانی کے دن اور خربانی کا گوشٹ گویا اللہ مہمان ہے اس نے اجازت دی اللہ مہزمان ہے ہم مہمان ہیں تو اب جانور ہم یہ تو مستحب یہ ہے اور اس میں بھی یاد رکھو شگر والے بات بیچار ایسے مریض ہوتے اسماعیل چجا کتنے گھنٹے بعد کھانا پڑتا ہے ہے کہ کچھ نہ کھاؤ اس دن سیدھے نماز کے لئے آجاؤ اور قربانی اس کے گھر پہلا لکمہ جو موں میں جائے وہ کھاؤ اس لئے ہمارے یہاں کیا کرتے تھے گاؤں کے اندر بافی گوش دک بھائے کھاؤ کہ جلدی جلدی ہے نا کہ وفائے جائے اور کلیج تو اب اگر آپ بھوکے رہ سکتے ہو کوئی ضروری تو ہے نہیں مستحب ہے مرہوم انساری چچا سے فاروق علی بھائی آپ کو پتا ہے وہ ما شاءاللہ عیدل ازہاں میں اپنے گھر پہ اثر کی نماز کے بعد کیا رکھتے تھے دعوت رکھتے تھے وہ کچھ لوگوں کو بھولاتے تھے اور قربانی کا گوشت ہوتا تھا اب کوئی اور انساری بن جات تو بارحال اگر آپ روک سکتے ہو تو روک ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ رکھے نہ رکھے اب مجھے رکھنا کہ وقت جو ہو گیا ہے اشارہ کر دیں ہمیشہ نماز ہو گئی ہو بعد میں آؤ جو امام بنا ہے دیکھ لو وہ نابالک تو نہیں ہمارے نابالک کے پیچھے فرض نماز نہیں ہو اور نہ ہی ترابی کرامی وہ مکروح تحریمی ہے اور فرض تو ہوگی ہی نہیں نابالک کے پیچھے سمجھ آئے کی اس لئے ہم ترابی میں دیکھتے ہیں کہ مجھ نکھلی گی سمجھ آئے تو بہرحال اس لئے یہ یاد رکھ دوسرے اہی ماں کہ یہاں جائی کہ نابالک بھی کہ پیچھے فرض نماز پڑ سکتا اس لئے کبھی عرب کو دیکھ لو کسی کو دیکھ لو اچھا وہ تو اور بھی کرتے کبھی دو نماز ساتھ میں پڑتے ہو کہ ابھی مگری پڑی اشاد ساتھ میں اور کیا کریں گے اس میں یا بعض مرتبہ ان کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے سنت چار اکر پڑھ رہا اور پیچھے آر مقتلی چار فرض کی نیت کر لیں ہاں ہو جاتی ہے کبھی نمبر دو بار ہی کہ نہیں اب آپ نہیں مرس کہاں جوا جائے تو کیوں کر لیں کہ کیوں دیکھا تُس یا کیسے پتا چلے گا سنت کے نفیق تو دل کو پوچھو کہ پڑھ لو پڑھنے کے بعد پڑھو کہ اللہ بھائی بتلا تو کہیں پڑھتو اور اگر نہیں تو پھر واپس کیا کر لیں ہے نا چھو دو سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشدو اللہ 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 تنست